موسیقی آئیے جانتے ہیں شاہنہواز پردہان کی کہانی انہیں کے دبانے آداد ناظرین استقبال ہیں آپ سب کا تہذیب ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں رضوان خان کے ساتھ یہ خاص شمارہ جس میں ہم ایک نئی شخصیت کو آپ سے روبرو کرواتے ہیں آج ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جنہوں نے تقریباً 28-29 سالوں سے چاہے فلموں کی بات کریں یا ٹیلیویجن سیریلز کی بات کریں اپنا ایک الگ مقام بنایا ہے ایک الگ پہچان بنائی ہے اور ان کے کام کو ہم نے ہمیشہ سراہا ہے اور وہ ہیں شاہنہواز پردہان صاحب سب سے پہلے تہذیب ٹی وی کی طرف سے آپ کا استقبال ہے سب بہت بہت شکریہ صاحب اور ہم شکریہ دکھتے ہیں کہ یہ موقع آپ نے ہمیں دیا آپ سے ملاقات کا شاہنہواز پردہان صاحب کو کون نہیں جانتا اگر آج کی جو پیڑی کے لوگ ہیں انہوں نے تو ویسے ان کو حال فلال میں کئی ٹی وی سیریز میں انہوں نے کام کیا ہے ویب سیریز میں مرزا پور جو بہت ہٹ رہی ہے ویب سیریز اس میں آپ کو نظر آئے ہوں گے اس کے علاوہ بے شمار فلمیں کی ہیں شاہنہواز صاحب نے اور اگر کچھ پرانے لوگ ہیں نائنٹیز کے کچھ لوگ ہیں اگر تو آپ کو یاد ہوگا سندباد میں ایک بہترین کردار عدا کیا تھا شاہنہواز صاحب نے جو لیڈ ایکٹر کر رول تھا سندباد کا اور اس سے یہ بہت پاپلر ہوئے تھے بہت مشہور ہوئے تھے اس کے علاوہ بھی انہوں نے شری کرشنہ میں اور علی فلیلہ علی بابا چالیس چو جیسے کچھ ایسے مشہور سیریلز کیے تھے جس سے ایک پہچان ملی شاہنہواز صاحب کو تو شاہنہواز صاحب مجھے آج بھی یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا اور ہم لوگ بڑے شوق سے سندباد دیکھتے تھے جس میں آپ کا کردار گھر گھر میں اتنا چھا گیا تھا وہ کیریکٹر جو آپ نے پلے کیا تھا سندباد کا کہ دلوں میں اتر گیا تھا محبت سی ہو گئی تھی لگا ہو گیا تھا آپ کے اس کیریکٹر سے اب تو کافی برس ہو چکے ہیں اس سیریل کو بھی ہے اس کردار کو بھی ہمارے ناظرین جو ہیں یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ ایکٹنگ کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا کہاں سے شروعات ہوئی سفر کا آغاز کیسے ہوا میری پیدائش ہے صاحب اوریسہ کی راج خریار ایک جگہ ہے جو نوہ پڑا ڈسٹرک میں ہے اوریسہ کی پیدائش وہاں ہوئی پشتینی مکان کھیت پکرہ وہاں تھے پھر کچھ سات سال کی عمر میں جب میں سات سال کا ہوا چھے دسمبر 1963 کو میں پیدا ہوا اور 71 میں ہم لوگ آگئے تھے رائپور جو نزدی کی شہر تھا والی صاحب کی طبیت کچھ ٹھیک نہیں تو علاج کیلئے دکٹروں نے کہا کہ لگاتار آپ کو پھر باقی کی پڑھائی لکھائی جو ہے رائپور میں ہوئی جو اس وقت ایم پی کا حصہ تھا اور آج چھتیزگڑ کی رازدھانی ہے ایکٹنگ کی شروعات جو ہے وہ ایک کہلی جی کہ دھکیلا گیا مجھے سٹیج پر ہوا یوں کہ ہم سات وی میں تھے اس وقت پڑھ رہے تھے کہ ہر کلاس میں کچھ نہ کچھ آئیٹم جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے اس میں کرنا ہوتا ہے تو ہماری کلاس سے ایک ناٹک تیار کیا گیا پھر لڑیں گے وہ ہندو مسلم ایک جدی پر تھا وہ ایک ہندو کردار ایک مسلم کردار ہے اور ان دونوں کو لڑا کر فائدہ اٹھانے والا ایک کردار ہے جسے شیطان کی شکل میں مطلب اس کو وہ کیا تھا اب میں کلاس میں سب سے موٹا تھا آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاء اللہ تو انہوں نے کہا کہ یہ بنے گا وہ شیطان تو زبردستی مجھے مطلب ماسٹر صاحب نے بنا دیا آنت ورما صاحب میرے گروہ وہ اب نہیں ہیں اس دنیا میں تو آج ان کی وجہ سے میں یہ روزی روٹی کم آ رہا ہوں تو خیر وہ شروعات ہوئی اس طرح اور وہ ناٹک ہم نے کیا اس کے بعد وہ شوق لگ گیا اور پھر شہر میں بہت ساری جو ہمارے اس وقت کلچرل مطلب وہ بہت سے گروپس تھے جو ڈراما وغیرہ کرتے تھے ان کے ساتھ پھر جوڑ گیا میں اور یوں کرتے کرتے 1984 میں مشہور ہستی مرہوم حبیب تنویر صاحب وہ رائپورہ ہے اور ہمارے جو روی شنکر یونیورسٹی ہے وہاں ویزٹنگ پروفیسر بن کر آئے اور ایک سال کے لیے ان کا وہ وقفہ تھا اور وہاں پہ انہوں نے سارے جو شہر کے کلاکار تھے ان کو جوڑا اور ایک پلے تیار کروایا میری وہاں سے ان سے وقفیت ہوئی ان کے ساتھ جوڑا اور اس پلے کے ختم ہوتے ہوتے تک انہوں نے مجھے آفر کیا کہ آپ چاہیں تو اسی درمیان میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو میرے پاس کچھ کرنے کو تھا نہیں مطلب میں نوکریہ اس طرح کے ذہنیت میں تھا نہیں میں کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو پروفیشنل ہی ہمارے ساتھ گروپ میں جڑ جائیں ان کا بڑا مشہور گروپ تھا ہے اب بھی جو ان کی بیٹی چلاتی ہے نیا تھیئٹر اور اس وقت ان کا جو بیس تھا وہ دہلی میں تھا جین یو کے سامنے بیر سرائے علاقہ ہے وہاں پر تو میں ان کے ساتھ جڑ گیا ایٹی فور سے اور ایٹی فور سے ایٹی نائن تک پروفیشنل تھیئٹر میں نے کیا ان سے سیکھا کافی کچھ ان کے سارے جو مشہور ناٹک ہیں چرنداز چور مٹی کی گاڑی لالا شہرت رائے حرما کی عمر کہانی یہ سب کرتے کرتے پورا ہندوستان گھوما دیکھا نزدیک سے اور زندگی کو نزدیک سے جاننے کا موقع بلا تو مطلب بہت کم عمر اسی ہے آپ کی ایسے شروعات ہو چکی تھے آہا بلکل والد صاحب کے انتقال کے بعد دراصل تھوڑا سا سرناٹا تھا زندگی میں بہت چھوٹا سا پریوائر والدہ تھی مطلب وہ بھی گزر گئی ہیں یہاں آنے کے بعد اور میں اکلوتی سنطان اپنے ماں باپ کی تو کچھ کرنے کو تھا نہیں ہے اور کچھ ایسا بہت زیادہ سمجھ لیجے کہ کوئی پونجی والد صاحب نے نہیں چھوڑی تھی کچھ کھیت تھے وہ ریسہ میں تو کچھ تینی جگہ تھی وہاں لیکن اب وہاں جانا مطلب پھر مطلب سمندر سے تالہ آپ کی طرف لوٹنے والی بات تھی تو ہم نے کہا کہ چلے یہی کرتے ہیں شوک کو پیشہ بنا لیا ہم نے اور وہ کرتے کرتے کافی عرصہ قریب پانچ سال میں ان کے ساتھ رہا عبیب صاحب کے ساتھ اور پھر جب احساس ہوا کہ نہیں ٹھیٹر سے مطلب آدمی اپنی زندگی تو چلا سکتا ہے لیکن پریوار چلانا سرہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنا ارننگ اس طرح کی نہیں ہوتی ہے حامدنی اس طرح کی نہیں ہوتی ہے تنخواہ ملتی تھی ہمیں لیکن اتنا ہی نہیں تو پھر یہاں ہماری ممبئی میں ہماری خالہ جان یہاں رہتی ہیں رہتی تھی وہ بھی ابھی مرہوم ہو گئی تو وہ ان کے پاس یہاں رہنے کا ٹھکانہ تھا تو انہوں نے والدہ سے ہم نے اجازت لی انہوں نے کا دیکھ لو بیٹا اگر وہ کہتے ہیں تو چلے جاؤ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا آجاؤ بیٹا اور ہم پھر نائنٹی کے انڈ میں نائنٹی ون کی شروعات میں یہاں آگئے اور فلم اور ٹیلی ویجن میں کام شروع تو جب ممبئی کا سفر آپ نے طے کیا تو آج بھی ہزاروں لوگ سپنے لے کے آتے ہیں ممبئی میں خاص طرح اگر فلم دنیا کی بات کریں تو کچھ بننے کے لیے آتے ہیں اور کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ ناکام ہو جاتے ہیں کچھ تھکھار کے واپس چلے جاتے ہیں گر پر آپ جب ممبئی آئے تو کتنا جوش تھا کتنا جذبہ تھا یا کتنا خود پر اعتماد تھا کہ میں جب جا رہا ہوں تو ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا وہ ایک جدو جہد والا سٹرگل پیریڈ آپ کا بھی رہا ہوگا تو اس دور میں کبھی ایسا محسوس ہوا کہ کام نہیں مل رہا ہے واپس چلے جانا چاہیے کچھ اور پیشہ اختیار کیا جائے نہیں آیا تو میں جذبے کے ساتھ ہی تھا اور چونکہ بنیاد مضبوط تھی تھیٹر میں نے اتنے سالوں تک کیا تھا اور ایک مہان ہستی کے ساتھ کیا تھا حبیب تنویر صاحب کے ساتھ تو میں نے ان سے بھی اجازت لی جب میں یہاں آنا چاہ رہا تھا وہ حالانکہ چاہ رہے تھے کہ میں کنٹینو کروں تھیٹر لیکن پھر میں نے کہا نہیں ساتھوڑا صاحب مجھے کچھ چینج بھی کرنا ہے اپنے آپ کو تو انہوں نے مجھے دو خط دیئے ایک شام بینگل جی کے نام اور ایک صدیر مشرا بڑے ڈیریکٹر ہیں دونوں اس زمانے میں حبیب تنویر صاحب شام میں اپنا صدیر مشرا جی کی ایک سیریل کر رہے تھے کب تک پکاروں جو ان کے چھوٹے بھائی ڈیریکٹ کر رہے تھے صدانشو مشرا تو انہوں نے کہا ان دونوں سے جا کر ملو میرے ریفرنس سے باقی اللہ مالک تو میں آ گیا ٹکنے کی جگہ تھی سب سے بڑا جو یہاں پر سب سے بڑی مشکل ہے وہ تو حل ہو گئی تھی سمجھتیا خالہ جان کی وجہ سے تو پھر میں نے پہلے تو ایک دو دن کے بعد میں گیا اور ملاقات کی تو اس زمانے میں آلموسٹ آخری اپیسوڈ شوٹ ہو رہے تھے بھارت ایک خوچ شام بینگل صاحب تو انہوں نے خط دیکھا اچھے سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ بٹا ابھی تو یہ آلموسٹ وائنڈ اپ ہو رہا ہے یہ نیکسٹ کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے تو ہم کریں گے پھر میں سودانشو جی سے ملا تو انہوں نے کہا ہاں آگے کچھ آنے دیجئے اب وقت گزرتا گیا تین چار مہینے ہو گئے میں انتظار کرتا رہا مجھے تھا کہ بھئی یہ لوگ بلائیں گے تب کرلوں گا اور اور اس بیچ میں کچھ پرانے دوست جو مجھ سے پہلے یہاں آ چکے تھے رائیپور کے ہی جی ان سے فون ون سے اس وقت تو پیجر اور یہ سب چلتا ہے خالہ کہاں لینڈ لائن تھی موبائل تو تھا نہیں تو کچھ لوگوں کے نمبر تھے رابطہ قائم ہوا تو پھر پریتھوی ٹھیٹر ایک ٹھکانہ اس زمانے میں ہوتا تھا جہاں اب بھی ہے جہاں ملاقات اکثر لوگ سٹرگلرز جن کو کہا جاتا ہے وہ جھما ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں کہ بھئی کہاں کیا چل رہا ہے تو میں نے بھی وہاں آنا جانا شروع کیا کچھ دوستی ہوئی پتا چلا میرے شہر کے دو سینئرز تھے میرے ایک جو آج کی جنریشن کے بڑے مشہور ڈریکٹر ہیں انوراک باسو ان کے والد صاحب سبرد بوس صاحب وہ میرے بڑے بھائی کی طرح تھے ہم لوگوں نے ان سے مطلب اگلی جنریشن کے تھے وہ ہماری پہلے کی اور سومش اگروال صاحب یہ بھی بڑے اسٹیبلش ایکٹر ہیں آج بھی یہ دونوں مجھے ایک دن مل گئے پرچھوی تھیٹر میں انہوں نے کہا رہے تُو کب آیا میں نے کہا صاحب ہو گئے ہیں پانچ چھے مینے ہو گئے ہیں چار پانچ مینے کیا کیا میں نے کہا بس یہ ملا ہوں شہم بابو سے اور ان سے پھر اور میں انتظار کر رہا ہوں تو انہوں نے بڑی طرح سے ڈاٹ لگائی بڑے بھائی کی طرح حق کے ساتھ کہ بیٹا تم نے بہت کیا ناٹک کیا پانچ سال دس سال ہو گئے تمہیں ناٹک کرتے ہو رائپور میں دس پچاس لوگ جانتے ہیں یہاں تمہیں کون جانتا ہے اور سب سے بڑی چیز کیمرے کا سی پتا ہے تمہیں مطلب اس طرح کی کلاس لے لی انہوں نے میری بلے یہاں انتظار نہیں ہے آپ خود جا کر کوشش کیجئے اور جو چھوٹے سے چھوٹا کام کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا آپ جو ملتا ہے شروعات کیجئے کیمرہ فیس کرنا ہے آپ نے تھیٹر کیا ہے کیمرہ ایک الگ ڈیفرنٹ چیز ہے اور اس ڈاٹ کا اثر یہ ہوا صاحب کہ میں نے پھر شروعات لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا اور پہلا بریک بریک ہی کہوں گا میں اس کو مجھے ملا وہ دوردرشن کا ایک سیریل تھا جن سے جنتنتر تک اور وریندر شرما صاحب یہ ٹیلیویجن کے بڑے پروڈوسر ڈریکٹر رہے ہیں یہاں دوردرشن میں بھی تھے اس کے بعد وہ چھوٹ چکے تھے جب انہوں نے یہ ٹیلیویجن یہ سیریز بنایا تب ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے ایک موقع دیا اور وہاں سے پھر وہ سلسلہ چل پڑا اس کے بعد جو پہلا موقع جہاں سے میری پہچان بنی وہ تھا شری کشنا سیریل جو رامانند ساغر صاحب جریک کر رہے تھے اور اس میں مجھے پھر نند بابا کا رول ملا اس کی بھی بڑی لمبی کھانی ہے بہت جد و جہت کے بعد مجھے وہاں موقع ملا کہ میں کم سے کم اپنا آڈیشن دے سکوں ورنہ اتنی زیادہ بھیڑ تھی آڈیشن دینے والوں کی اور وہ پیریڈ تھا جب نیشنل سکول آف ڈراما انہوں نے اپنی پہچان بنا لی تھی نصیر صاحب اور اومپوری صاحب کی وجہ سے مطلب یہ سارے جو نیشنل سکول آف ڈراما ایک وہ اعتماد لوگوں پر تھا کہ نیشنل سکول آف ڈراما وہ کمال کے ایکٹر ہوتے ہیں یا ایکٹر وہی ہوتے ہیں ایسا ایک طرح سے مطلب لیکن ہمیں چونکہ حویش صاحب کے نام سے کم لوگ واقف تھے جو تھے پرانے لوگ وہ جانتے تھے لیکن پھر بھی جب میں نے کہا کہ تھییٹر بیک گراؤنڈ ہے میرا آپ مجھے موقع تو دیجئے وہ ٹالتے رہے ٹالتے رہے فائنالی ایک دن مجھے انہوں نے آڈیشن کے لئے بلایا اور مجھے راما ان کا ایک اور مکٹ اور دھوتی کرتا جو تھا اس زمانے کا اور رامان ان ساگر صاحب کے بنگلے میں یہاں جو ہوں میں ان کا بنگلہ وہاں پہ وہ خود آڈیشن لے رہے تھا میں نے مشکل سے بہ مشکل جب میری باری آئی تو میں نے آدھا پیج بھی نہ کہا ہوگا اچھی خاصی سپیچ تھی راوین کی اور جوش تھا صاحب اس زمانے میں تو اور تھیٹر کی جو بنیاد تھی تو میں نے بالکل بائی ہارٹ کر کے پندرہ منٹ میں تھوڑا سا اللہ کا شکر ہے کہ میموری تھی اس وقت آدھا پیج بھی نہ کہا ہوگا مجھے روک دیا رامان ان ساگر صاحب نے میں ڈر گیا میں نے کہا کیا غلطی ہوگی انہوں نے پوچھا کہاں سے ہو میں نے کہا سر میں رائے پور سے ہوں کیا کیا انہوں نے سر تھیٹر کیا حبیب تنویر صاحب کے ساتھ اچھا حبیب صاحب کے ساتھ کیا گوڈ تھیٹر کا کچھ یاد ہے میں نے کہاں سر چلو وہ کرو اب انہوں نے مجھے کیمرے کی بندش سے آزاد کر دیا انہوں نے سمجھ میں آگیا کہ یہ لڑکا نیا نیا ہے تھیٹر کا ہے تو انہوں نے کہا کہ فکس فریم میں ہو رہا تھا کیونکہ ایک دائرہ بنا دیا گیا تھا یہاں کھڑے ہو کے کرنا ہے انہوں نے کہا نہیں اس کو فالو کرو کیمرے من کو انہوں نے نردیشت کیا تو میں نے صاحب ایک پلے کیا ہوا تھا ارے مائے وی سر ہو اس میں ستردھار کا رول کیا تھا وہ مجھے اچھی طرح میں نے وہ شروع کیا اور پورے مومنٹ کے ساتھ تو وہ بڑا اچھا رہا ایک دو ڈھائی منٹ کی وہ سپیچ تھی تو انہوں نے کہا اچھا 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 اب وہاں کھڑے ہو جاؤ اجیت اجیت نائک کیمرے منت انہوں نے کہا زرہ زوم کر اس سے بلے اچھا دیکھو تمہیں نہ بھگوان نظر آ رہے ہیں ایسا ایکسپریشن دو کہ تمہیں بھگوان نظر آ رہے ہیں میں نے صاحب وہ ایکسپریشن دیا اچھا اب ذرا مسکراؤ اب ہسو زور سے تھوڑا سا غصہ ہو جاؤ ناراض ہو جاؤ چار پانچ طرح کی ایکسپریشن انہوں نے کروایا مجھ سے بلے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم میں آگیا سائیڈ میں کپڑے پڑے اتارے تو اسسسٹنٹ آیا میرے پاس جو مجھے ہمیشہ ٹالتا رہتا تھا کہ نہیں یار کریں گے کریں گے تمہارا تین چار بار آوڈیشن ہو گیا وہ سب بلائیں وہ تھوڑا سا میرے خیال سے اس کی وجہ سے امپریس ہو گئے تھے انہوں نے کہا اچھا گیا تم نے دیکھتے ہیں بتاتے ہیں میں نے کہا اچھا سب اب میں چلایا اور والدہ اس وقت تک رائیپور میں تھی تو میں دو چار دن بعد ہی چلا گیا رائیپور چار پانچ مہینے ہو چکے تھے اور پھر وہاں مجھے ٹیلی گرام آیا پانچھے دن بعد کہ عمر گاؤں پہنچھو عمر گاؤں گجرات میں جہاں ان کا سیٹ لگا ہوا تھا رمائن بھی وہاں کی اور انہوں نے کشنا بھی وہاں چل رہا اور وہاں پھر مجھے میں پہنچا کسی طرح ٹرین سے اور وہاں مجھے پھر ند کا رول انہوں نے دے وہاں سے وہ شروعات ہوئی اور قریب چار پانچ سال تک الگ الگ رول کرتا رہا میں کرشنا میں ہی میں نے چار پانچ رول کیا راجہ بلی اور وغیرہ وغیرہ شور سین کرشنا کا دادہ بھی ایون کچھ ایک انٹرسٹنگ وہاں پر مجھے سیکھنے کو یہ ملا کہ کچھ سین ایسے تھے جس میں میں دو کردار نبھارا تھا اور دونوں اسی سین میں ہیں اچھا ایک تھا نند بابا جو کرشنا کا بھی تھا اور ایک چانور جو کنس کا رائٹ ہند ہے اس میں تھوڑا سا چونکہ بدلاؤ کرنے کے لئے ان کو میری ایک موٹی سی ناک لگائی جاتی تھی یوں پھولی ہوئی سی اور آنکھوں کو چاڑا اڑا کرنے کے لئے کچھ میک اپ اگرہ تھوڑا سا الگ سا تو دوپہر تک ہم صبح سے لے کر شروع کرتے شوٹنگ تو اس طرف کی شوٹ جب ہوتا تھا تو میں نند بنا ہوا ہوں کیمرہ جب اس طرف آگیا تو میں اچھا نور بنا ہوا تو وہ بڑا بہت ہی زبردست ایکسپیرینس جو تھا اور بہت مزایا ساگر صاحب تو مہان ہے ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت کچھ سیکھا ان سے اور پھر جب یہ ختم ہوا تب علی فلیلہ کی شروعات ہوئی اس میں پھر میں نے وزیر کے رول سے شروعات کی پھر علی بابا چالیس چور کی کہانی میں مین ویلن رہا میں اس کے بعد سوچ رہتے لینے کے لئے کیونکہ لمبا چلنا تھا سات سفر تھے علی سن بات کے مجھے بعد میں آنند ساگر صاحب جو ان کے فرزن تھے رامانند ساگر صاحب وہ ڈائریکٹ کرتے تھے زیادہ تر اپیسوٹ کچھ اپیسوٹ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے پتایا کہ پاپا جی ہے اپنا رامانند ساگر کو پاپا جی کہتے انہوں نے تمہارا نام ریکمنڈ کیا کہ نہیں شانہواز کو ٹرائے کرو تو یہ ان کا پیار تھا اور بس وہ ایک قسمت میں تھا میرے وہ کردار جو آج بھی لوگوں کو یاد ہے اور میں جو پہچان وہاں سے بنی ہے اللہ کا شکر ہے تو یہ سفر آج بھی جاری ہے ساتھ جاری اور جاری رہے گا انشاءاللہ اور اس کے بعد سنبات کا تو واقعی وہ جو کردار ہے آج بھی لوگ نہیں بھول پائے ہیں جیسا کہ میں نے شروعات میں شانہواز صاحب کا جوڑ چکا تھا لوگوں کے ساتھ اور مجھے بھی یاد ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ باقا ہے تھا بیٹھ کے دیکھتے تھے اتنا جوڑ گئے تھے اس سیریل کے ساتھ بھی یہ وہ سیریل تھا جس نے شہرت دی اور محنت تو تھی شانہواز صاحب کے لیکن جس طرح سے ایک آرٹسٹ ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے محنت تو آدمی کرتا ہے لیکن جب واقعی ایکٹنگ جو اس کی ہوتی جو کرافٹ اس نے سیکھا ہوتا ہے جب وہ پورٹرے کرتا ہے کسی بھی کیریکٹر کو ٹی وی پر تو لوگ جب جڑ جاتے ہیں تو وہ کامیابی دیتا ہے اس شخص کو کہ جو میں نے کیریکٹر پلے کیا ہے واقعی وہ لوگوں کو پسند آیا ہے کیونکہ لوگ جب جڑ جاتے ہیں کو جاتے ہیں اس کے ادار میں تب وہ کامیابی حاصل کرتا ہے کیریکٹر اور یہی وجہ رہی کی سندباد اتنا مشہور ہوا آپ کو شہرت دی اس کے بعد ایک سلسلہ چلا کافی فلموں میں آپ نے کام کیا اور فلموں کے علاوہ ٹی وی سیریز میں بھی آپ نے کام کیا اب ایسا لگتا ہے کہ آپ مطمئن ہیں اپنے کام سے یا بھی بہت کچھ اور کرنا باقی ہے نہیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ جس دن میں مطمئن ہو گیا میرا زفر قتم ہو جائے گا اور یہ جو کلا کسی بھی کلا کے اس میں مجھے لگتا ہے کہ آدمی ہر دن سیکھتا ہے اور اگر وہ ودیارتی بن کر ہی رہے تو اس کے لئے بہتر ہے کیونکہ ہر دن نیا کردار ہوتا ہے نئی شروعات ہوتی ہے تو وہ ضروری ہوتا ہے جس دن مطمئن ہو گیا وہ خاتمہ ہو جائے گا تو مجھے تو ہمیشہ ہر نیا کردار جو ہے ایک چیلنج لے کر آتا ہے میرے لئے اور میں اس کو کرنے میں پورا انجوائے کرتا ہوں پوری محنت پوری امانداری بھرتا ہوں کیونکہ وہی میری روزی روٹی ہے کم سے کم اس میں تو وہی معنی نہیں کرنی چاہیے اور اس لئے آج مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں میں لگتار کام کر رہا ہوں لوگ پسند کر رہے ہیں اور بس اللہ ہے ساتھ میں اور آپ لوگ کا پیار ہے جی اچھا اس کے بعد جب ہم بات کریں کہ مختلف کردار آپ نے آدھا کیے ہیں چاہے وہ سیریلز کی باغ تو فلموں کیا کبھی کسی بہت بڑے شخص نے یا کسی بہت بڑے ڈیریکٹر نے کبھی آپ کی تعریف کی صراحہ کہ یہ جو تم نے کیا ہے یہ واقعی تم ہی کر سکتے تھے ویسے تو بہت سارے ایکٹرز ہیں لیکن آپ کو ایسا فخر محسوس ہو کہ واقعی ان کی تعریف مل گی کافی ہے میں نے ایک تو لیجنٹ ہمارے رامانان ساغر صاحبی تھے جن کا پیار میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کس طرح سے مجھ پر بھروسہ کرتے تھے اور انہوں نے مجھے بہت سارے موقعے دیئے علاوہ اس کے کافی بڑے بڑے ڈیریکٹرز کے ساتھ باسو چٹر جی صاحب شام بینگل کے ساتھ میں میں نے کام کیا صدیر بھائی کے ساتھ بھی کیا صدیر 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 جی کے ساتھ بھی کب تک پکاروں باد میں میں نے کیا سارے لوگوں نے اپریشیئٹ کیا سمجھ لیجئے اللہ کا شکر ہے کہ ریپیٹ ہوتا رہا اور ریپیٹ تب ہی ہوتا ہے آدمی جب اپنے کام میں مطلب پرفیکٹ ہوں اور اگر آپ اس کے دائرے میں آتے ہیں کہ نہیں کام یہ جانتا ہے تب یہ آپ کو بلائی جائے گا ورنہ تو آپشن بہت ہوتے ہیں یہاں پر تو کافی لوگوں کی دعائیں ملی پیار ملا بڑے بڑے لوگ ہیں سارے جس کام کے لیے مجھے ایک آگے چل کر کچھ چار پانچ سال پہلے ایک فلم آئی تھی فینٹم اس میں میں نے ایک کردار نبھایا تھا حافظ سعید وہ بڑا چلنجنگ رہا کیونکہ ایک وہ آج بھی موجود ہیں اس کے بارے میں معافی کی ساتھ آپ کو روپنا چاہوں گا میں پہلے ناظرین کو بتا تو آپ سب نے دیکھا ہوگا ویسے پہچان نہیں پائیں بھی لیکن اگر بتائیں آپ کو تو فینٹم فلم آئی تھی سیف علی خان صاحب اور کیٹرین اکیب جی کی اس میں جو حافظ سعید اور یہ معمول کردار نہیں ہے یہ معمول شخص نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں حافظ سعید یہ بارے میں اس کیریکٹر کو پورٹری کیا اس فلم میں جو مین ویلن ہے شاناب صاحب نے میں پہلے یہ جاننا چاہوں کہ وہ کیریکٹر آپ کو ملا کیسے اور جب ملا تو کیا آپ تیار ہوئے اس کو کرنے کے لیے کیونکہ یہ کسی بھی ایکٹر کے لیے اس کیریکٹر کو سمجھنا بہت ضرور ہوتا سب سے پہلے کہ وہ انسان کیسا ہے کیسے رہتا ہے کیسے بولتا اٹھتا بیٹھتا کیسے ہے اور اپنی زندگی میں اتار نہ ہوتا ہے اس کو پلے کرنے سے پہلے لیکن آپ تو کوئی بھی نہیں ملا ہے ان سے آپ بھی نہیں ملے ہوں گے تو کیسے ان کو ٹی وی پر دیکھ کر آپ نے بلکل ہو بہو واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ حافظ سعید ہیں اور اتنا بہتری نہ آپ نے کردار عدد کیا تھا میرا سیلیکشن جو ہے وہ ایک آڈیشن کے تھو ہوا جو یہاں کے بامبے کے مشہور کاسٹنگ ڈریکٹر ہیں ہنی ترہن اور ان کے اسسسٹنٹ ہیں بجاج ترہن بجاج وہ کچھ میں پروجیکٹ ان کے ساتھ کر چکا تھا کیونکہ میں کچھ ایڈ وغیرہ بھی کرتا رہا ہوں تو وہ مجھے اکثر بلاتے رہتے تھے ایک دن انہوں نے مجھے کال کیا کہ یہ ایک فلم بن رہی ہے اور اس میں اکھردار ہے تو آپ کا آڈیشن کرنا اب اس سے پہلے میں نے ایسا کوئی داڑی موچھوں والا یہ نند بابا اپنے آپ میں تھا اس میں گٹ اب تھا بہت ہی دیفرینٹ تھا بلکل پوزیٹیو کریکٹر پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ کمال ہے ان کا کہ انہوں نے کیسے مجھے امیجن کیا کہ یہ فٹ ہو سکتا ہے اس کریکٹر میں اور مجھے انہوں نے بلایا پوڈوسر صاحب کی آفس میں ساجید ناڈیار والا لک ٹیسٹ ہوا اور میں زیادہ اس کے لیے ان کے جو نظر ہے وہ تو ہے یہ علاوہ اس کے میک اپ کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ میرا آدھا کام تو اس نہیں کر دیا جو گیٹ اپ انہوں نے مجھے دیا وہ میرے بہت نزدی کی دوست جو میرے ساتھ برسوں سے کام کر رہے ہیں ہم روز ملتے ہیں وہ جب فلم دیکھ آئے تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کمال تھا میں کافی حد تک ریزمبل کیا وہ فیس پتا نہیں کیسے مل گیا یا جو بھی کہ لیجئے آپ تو سارے پروسس سے گزرنے کے بعد دو تین میرے میرے ٹیسٹ ہوئے اور فائنل پھر مجھے فائنل کیا گیا اور کبیر خان صاحب نے جب اس کو اپروف کیا پھر شروع ہوئی اس کے بعد اب چونکہ شروع شروع ٹیلیویجن پہ اور لگاتار دیکھتے رہے ہیں حافظ سہید کو لیکن پھر بھی اس طرح سے اتنا موقع نہیں ہوتا کہ آپ کو ہو بہ ہو کوپی کر لیں تھوڑا سا میں زبان یوں پھیڑتے ہیں کچھ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور یہ آستین ہمیشہ کھلی رہتی ہے وہ کبھی اس کو بند نہیں کرتے اور گھڑی جو رائٹ ہنڈ میں پہنٹا چھڑی کا پکڑنے کا الگ سٹائل ہے یہ ساری چیزیں میں نے observe کی اور کوشش کی کسی observe کر کے اس کو فالو کرنے کی کوشش کی اور بس ہو گیا تو وہ ایک اچھا موقع رہا اس کے لیے مجھے آئیفا کے لیے نومنیٹ بھی کیا گیا تھا بیسٹ ویلن کٹیگری میں حالان کہ وہ نہیں ملا اوارڈ میں جل کوئی بات نہیں لیکن یہ بڑی بات ہے اور انڈسری کے لوگوں نے دیکھا وہ ایک بات ہوئی کہ چلی کم سے کم وہ اس طرح سے لوگوں تک پہنچا میں کہ یہ بھی ایک 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 رائیس کی منٹو کی اور یہ ویب سیریز وغیرہ جو آج کل چل رہی مرزا پور وہ کام کا دائرے کو اپنے آگے بڑھ آنا ہر آدمی چاہتا تھوڑا سا آگے بڑھے اور مچھائی کی طرف جائے تو وہ سلسلہ جاری ہے صاحب تو واقعی وہ جو کریکٹر تھا جیسے آپ لوگ شاید پہچان نہیں پائے ہوں اور دیکھیں گے تب بھی نہیں پہچان پائیں گے اتنا بہتری کردار جو تھا اس کو عدہ کیا تھا شانہ بہتر صاحب نے بلکل محسوس نہیں ہوا کہ واقعی شانہ بہتر صاحب ہے ایسا محسوس ہوتا تھا اور کیونکہ یہ فلموں کا اثر ہم پر اتنا ہوتا ہے کہ جب وہ مار کھا رہا تھا فلم ہے تو ہمیں مزہ بھی آرہ کہ حفظ سعید مار خار آرہ ہے اور یہ ہار گیا یا ہندوستانی کسی سینک نے یا جاباز نے اس کو جا کر مار رہا ہے یہ ایک 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 شاندار ہوتی ہوتی ہم اتنا جھوڑ جاتے ہیں تو واقعی شانہ صاحب کمال کے ایک ایک شروع سے بہت بہت فلموں میں ہم نے ان کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے اور اس کے روحہ میں یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ بات بھی پھیلی تھی یا ایک رومر تھا کہ یہ کردار پلے کرنے کے بعد انڈرگراؤنڈ ہو گئے اور بہت زیادہ گھبرا گئے تھے نہیں گھبرا نہیں بات تو نہیں تھی لیکن کیا تھا کہ مجھے production house کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ threatening call وغیرہ مطلب آپ کے لئے کہ کون ہے یہ اور کیسے اس نے یہ کیا وہ کیا وغیرہ وغیرہ تو آپ جب ریلیز ہو فلم تو کم سے کم دو تین دن تک آپ کوئی phone attend نہ کریں جہاں تک ہو سکے آپ گھر سے نہ نکلیں یا جہاں بھی آپ سرکشت محسوس کرتے ہیں آپ underground ہو جائیں اور کسی سے بات نہ کریں تو کیونکہ ہو سکتا آپ کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ مجھے کہا گیا تھا اور وہ مجھے فالو کرنا پڑا مجبور ہے لیکن چونکہ صاحب یہ میری روزی روٹی ہے مجھے تو کردار کو نبھانا ہے میں کوئی اور مجھے میں آپ کو ایک اچھا قصہ سناوں شوٹنگ کا ہم یہ سین تھا ہمارا سپیچ وہ ہم پنجاب میں شوٹ کر رہے تھے پٹیالا میں فورٹ میں تو لوکل لوگوں کو بلائے گیا تھا اور ان کو پٹھانی کرتا پجاما اور یہ سب پہنا کے حافظ سائز زندہ باد اور تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ تو پہلے دن دو دن شوٹ ہوا پورا سین کافی لمبا چھوڑا تھا پہلے دن تین سو چار سو لوگوں کو بلائے گیا جو آلریڈی جو لوگ فلم کے شوٹنگ کرنے کے آدھی تھے جنیر آٹس جن کو کہتے ہیں تو انہوں نے تو سب کچھ نعرے بازی کر لی زندہ باد مرد دوسرے دن ہم تین ہزار لوگوں کا کراؤڈ تھا کیونکہ دکھانا تھا کہ اتنی بھیم دوسرے بلکل گاؤں والے تھے ان کو فلم سے کچھ لینا دینا نہیں تھا وہ پہلی بار شاید بہت سے لوگوں نے تو شوٹنگ کی ہوگی انہوں نے حافظ سید اور پاکستان زندہ باد کہنے سے منع کر دی ہم نہیں کہیں ہم کیسے کہ سکتے ہم ہندوستانی ہیں ساپ سوچئے کیا جذبہ تھا یہ بات ہوتی ہم لوگ سارے پریشان کیسے کریں گے ان سے سین رک جائے گا اس میں سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھنے ہیں وہ کچھ دیر کیلئے شوٹنگ رک گئی جو جن کو مینجر تھے جنہوں نے ان کو لائے تھے ان کو بلائے گیا ان سے میٹنگ ہوئی کہ کیسے ہوگا پھر چھوٹ تو رک جائے گا تو تب تک باہر سنگٹھن والے آگئے تھے کہ کون پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا رہے اور یہ عجیب سا مطلب ہو گیا تھا کسی طرح سے اس کا ایک طریقہ نکالا گیا کہ کیمرہ میرے پیچھے لگایا گیا اور میں نے چھوٹی میرا نام شانواز صدام میں ایکٹر ہوں میں اس طرح سے بات کر رہا ہوں اور میں ہندوستانی ہوں سچا ہندوستانی ہوں میں خود اپنی زبان سے نہیں کہوں گا پاکستان زندہ بات دل سے نہیں کہوں گا لیکن چونکہ مجھے رول کرنا ہے اس لئے میں حافظ سعید بنا ہوں آج آپ کے سامنے یہ میری روزی روٹی ہے ویسے ہی آپ لوگ بھی آیا ہیں ایکٹنگ کر رہے ہیں ہم کوئی دل سے اس طرح نہیں تو آپ کوئی بات نہیں ہندوستان زندہ بات تو بولیں ہاں سارے لوگوں نے تین ازار لوگ اگدم جوش میں میں نے چھلی بولی میرے ساتھ میں نعرہ لگواتا ہوں بھارت مات کی جہ تو نہیں بول سکتے میں نے کہ ہندوستان زندہ بولیں گے ہندوستان زندہ باقی ہم ڈپ کر لیا تم نے پاکستان زندہ بات حافظ سیدھ آئیو تو یہ بھی ہمارے ساتھ ایک بڑا عجیف سا قصہ ہے جو زندگی کا یاد پر رہ جاتا ہے اور واقعی یہ کیریکٹر اپنا اپنا اتنا خطرناک بھی تھا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کو پلے کرنے سے پہلے کیا کچھ لوگوں نے کہا کہ مط کر یہ کیریکٹر پلے نہیں یہ مجھے منع کیا گیا تھا کہ میں ریویل نہیں کروں گا کہ میں یہ رول کر رہا ہاں جب تک ریلیز نہیں ہو جاتی فلم میں نے کسی سے ذکری نہیں کیا نہ میں کوئی اپنا گیٹ اپ شیئر کیا ورنہ لوگ تو یہ جیسے ہی سائن ہوتی ہے فلم انسٹاگرام اور اس میں اس میں کہ میں یہ رول کر رہا ہوں مجھے بالکل منع ہی تھی کیونکہ وہ تھوڑا سسپنس ان کو رکھنا بھی تھا اس لئے اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہوئی بعد میں جو تھا وہ تو ایک اتحاس ہے لیکن کافی مزا آیا کافی پچھلے دنوں ایک ویب سیریز کافی چرچہ میں رہی مرزا پور اس کا فرس سیزن کافی پسند کیا گیا اور پورے ہندوستان میں کافی لوگوں نے جہاں جہاں میں گیا اس کو مجھے پہچانا اور مطلب ایک لمبے عرصے بعد اس طرح کی پہچان دوبارہ ملی ورنہ آپ کی جنریشن جیسے آپ کو یاد ہے اس جنریشن کا کوئی ملتا تو سند باد کی طرح پہچان مجھے لیکن اب پرش رام گپتہ کی طرح پہچان ملتی جو ایک کریکٹر جو میں کررہا ہوں مرزا میں کرپٹ انسپیکٹر ہے اور ہیرون کا فادر بھی تو یہ ایک سیریز ویب پھر چھوٹی موٹے اور بھی ایسے ویب سیریز جس میں کافی کچھ اپیسوڈک ٹائپ کا معاملہ ہوتا وہ سب کیا ایک فلم آنے کو ہے چکی جس میں سارے تو مطلب اسٹیبلش کلا گار میں مشتاق خان صاحب ہیں اور دوچارو اور سپورٹنگ کا ہیرو جو راہول بھٹ صاحب ہیں پرانے وہ بھی ایک سسٹم کو لے کر بنی ہوی فلم ہے جس میں ایک عام آدمی کس طرح سے کرپشن کی چکی میں پستا ہے اس پر وہ آدھاریت ہے اس میں ایک اچھا سرکاری آفیسر کا رول ہے وہ شاید اچھا لوگوں کو پسند آئے وہ فلم جب آئے گی اور بس ابھی تو فیلحال اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں میرز زاپور کی سیکنڈ سیزن کی تیاری میں اور کچھ ایک کومیڈی شو حالانکہ کافی میں نے کیے ہوئے ہیں سب سب ٹی وی کے لئے کیا اور وغیرہ وغیرہ تو میرا پسندیدہ وہ بھی ہے شگل ہے تو ایک اس کی آپ کے سامنے تو وہ بھی آنے کو ہے پروژیکٹ کچھ فلمیں بھی چل رہی ہیں باتیں چل رہی ہیں انشاءاللہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آگے بھی شانواز صاحب ایسے ہی اچھا کام کرتے رہے اور ان کے کام کو سراحہ جاتا رہے اور ایسے ہی ہم سب کو انٹرین کرتے رہیں یہ ہماری دعا ہے شانواز صاحب کے لئے بہت شکریہ شانواز صاحب آپ نے اتنا وقت ہمیں دیا اور اتنی اچھی ملاقات آپ سے رہی ہیں ہم تحصیب ٹی وی کی طرف سے شکر گزار رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ صدقہ اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ اور میں بس یہی چاہتا ہوں کہ آپ کسی طرح اپنا پیار اور دعائیں برقرار رکھیں اور میں آپ کو انٹرین کرتا رہوں خدا حافظ تو یہ تھے مشہور اداکار ٹی وی کی دنیا کی اور فلموں کی دنیا کی شانواز صاحب جو آج ہمارے ساتھ روبرو تھے آپ کو بہت اچھی باتیں بتائیں اپنے کریئر کے بارے میں انسپائرنگ سٹوری ہوتی ہے کہ بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے ہمیں ایسی شخصیتوں سے کیونکہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ کام کرنے کا کسی بھی شعبے میں ہم ہوں لیکن حمد نہیں ہانی چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے فوکسٹ رہ کر اپنی زندگی میں جو منزل ہمیں پانی ہے اس کو پا سکیں تو انشاءاللہ اگلے شمارے میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور نئی شخصیت کے ساتھ اب ہمیں دیجئے اجازت آپ رکھیں اپنا خیال آدھاب موسیقی موسیقی